بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز روبیز کچن میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے مزے دار گڑھ والا پراتھا تو سب سے پہلے ویورز ہم آٹا گوند لیتے ہیں میں نے یہ آٹا لے کے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر لیا ہے ویورز آٹا وہی نارمل طریقے سے جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں روٹیاں بنانے کے لئے آٹا گوندتے ہیں پیسے ہی میں آٹا گوند رہی ہوں درمیانہ رکھنا ہے نہ بہت سخت رکھنا ہے نہ ہی بہت نرم رکھنا ہے تو ویورز میرا آٹا گوند جائے تو میں اس کو گوند کے سائٹ پر رکھتوں گی اور اس کے بعد میں باقی کی جو چیزیں اس میں یوز کرنے والی ہوں وہ میں آپ کو شو کرواؤں گی یہ میرا آٹا گوند کیا ہے گوندہ ہے اور ویورز اب میں اپنے آٹے کو سائٹ پر ڈھک کے رکھ دوں گی تو چلیے ویورز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فیلنگ ویورز آٹے کو سائٹ پر رکھنے سے پہلے میں اس کے اوپر گھی کا تھوڑا سا ہاتھ لگا دوں گی کیونکہ اگر اس کو ایسے چھوڑ دیتے اس پر پاپڑی آ جاتی ہے تو ویورز اس میں میں فیلنگ جو یوز کر رہی ہوں وہ میں آپ کو شو کرواؤں دیتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے گوڑ یہ گوڑ کی جو پیوری پیسی ہوتی ہے اس میں سے میں نے ہاف یہ کٹ کر لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا لائچی پاورڈر اور تھوڑا سی میں سونف شامل کروں گی اور ساتھ ہی اس میں میں تھوڑا سا گھی شامل کروں گی ویورز کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کوئی پراتھے بنائیں تو اس کو آپ گھی میں بنائیں کیونکہ گھی میں پراتھا بہت خستہ بنتا ہے اچھا بنتا ہے تو میں بھی جب پراتھے بناتی ہوں تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ گھی ہی یوز کروں اگر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے گھی آپ کے گھر میں اویل نہیں ہوتا تو اس ٹائم پر پھر میں آئل بھی یوز کر لیتی ہوں بٹ زیادہ تر میں اس میں گھی میں ہی بناتی ہوں تو میرے پراتھے بہت خستہ نرم اور مزیدار بنتے ہیں تو ویورز آپ بھی کوشش کیجئے کہ گھی استعمال کیجئے تو چلیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں ہم چھوٹا سا ایک پیڑا لے لیں گے اس کے لئے مجھے زیادہ موٹا یا بڑا پیڑا نہیں چاہیے کیونکہ میں نے یہ بنانا ہے لیئرز والا اور وہ ذرا پاپڑ پاپڑ والا کرسپی کرسپی ٹائپ ہوتا ہے تو مزے کا لگتا ہے تو میں ایک چھوٹا سا پیڑا کر لوں گی اور پھر میں اس کو بیل لوں گی اور ویورز ایک بات اور جب آپ یہ پراتھا بنا رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ پیڑا کر کے اور اپنی روٹی کو فل سائز کی بیل لیجئے اس کے بعد آپ نے باقی کا پروسیجر کرنا ہے تو میں سب سے پہلے اپنی روٹی کو بیل کے جتنا یہ روٹی بڑی ہو سکے گی میں اس کو فل سائز کا بڑا کر لوں گی اور مطلب اتنا باریک کر لوں گی کہ جتنی اس میں سے باریک روٹی بن سکتی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنا یہ جو میں نے گوڑ کٹ کر کے رکھا ہویا توڑ کے رکھا ہویا اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ایک چمچ گھی کا شامل کروں گی اس میں میں اور ساتھ ہی اس میں ویورز میں لائچی پاورڈر اور یہ تھوڑی سی سونپ ویورز آپ اس میں ڈرائی فروٹ بھی یوز کر سکتے ہو اگر تو آپ پسند کرتے ہو تو وہ بھی موٹے موٹے ایسے کوٹ کے پھر یوز کیجئے گا ثابت ثابت نہیں ڈالیے گا اس سے آپ کا پراتھا ٹوٹ سکتا ہے تو ویورز میں اس کو 30 سیکنڈ کے لیے میں اس کو اوون میں میلٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی اگر تو اوون نہیں ہے گھر میں اور آپ اوون میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو کسی فرائی پین میں ڈال کے دم بالی ہیٹ پہ بھی رکھ کے اس کو آپ میلٹ کر سکتے ہو تو دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس ویورز تو میں اس کو رکھنے لگی ہوں 30 سیکنڈ کے لیے اوون میں اور یہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں اس کو اب اس کو میلٹ کرنے کے بعد آپ نے رکھنا نہیں ہے کیونکہ جتنی دیر یہ رکھا رہے گا یہ مزید تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو میلٹ کرنے کے بعد فوراں فوراں آپ اس کو روٹی کے اوپر پھیلا دیجئے اچھے سے اس کو تمام کو میں روٹی پہ پھیلا دوں گی اس میں میٹھا آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ رکھ سکتے ہو بٹ یہ ذرا میٹھا میٹھا ذرا قرارہ سا ہو تو چائے کے ساتھ مزہ دیتا ہے تو یہ میرے ہزبنٹ کی فرمائش تھی آج کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور انہوں نے فرمائش کی ہے کہ مجھے گڑھ والا پراتا کھانا ہے اوپر سے میں اس میں یہ خوشکا خوشکاٹا جو ہوتا ہے وہ اس پہ میں پھیلا رہی ہوں یہ ہم سپریڈ کر دیں گے اچھے سے اور ویورز اس کو اب ہم ہلکے ہاتھ سے جیسے ہم رول بناتے ہیں نا اس طریقے سے ہم اس کو فول کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ ذرا باریک روٹی ہے تو تھوڑی سے آپ کو اس میں دکت آ سکتی ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے ویورز یہ بڑے مزے میں یہ رول بن جاتا ہے اور اب اس رول کو ہم گول گول ایسے گھوماتے جائیں گے اور یہ ہمارا بن جائے گا ایک زبردست سا پیڑا ویورز اگر ہاتھوں پہ یہ لگ رہا ہو چپک رہا ہو کہیں تو آپ اس پہ خوشک آٹا یوز کر سکتے ہو نو پرابلم یہ کوئی بسلہ ہی نہیں ہے تو ویورز ہم اس کا بنا لیں گے ایک بیڑا ہلکے ہاتھوں سے اور اب ہم اس کی ہم نے روٹی بیلنی ہے ویورز ہم نے بہت زور زور سے بیلن اس پہ زیادہ زور لگا کے کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا بلکل ڈھیلے نرم ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو بیلنا ہے تاکہ اس کی جو ہم نے اس کو رول کیا ہے اس میں جو لیئرز بننے والی ہیں وہ اس کی برقرار رہے اس کی وجہ سے اس نے پھر کرسپی کرسپی بننا ہے ماشاءاللہ ویورز اس طریقے سے آپ بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کے بچے بڑے گھر میں سب ہی بہت پسند کریں گے یہ ہماری روٹی بیل چکی ہے اور میں نے توے کو گرم کر لیا ہے اور اس کو گریس بھی کر لیا ہے میں نے اچھے سے اور اب ہم اپنا پراتھا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ویورز فریم بلکل ہلکا رکھنا ہے ایک دفعہ آپ توے کو گرم کر لیجئے اور اس کے بعد فریم کو بلکل لائٹ سا کر دیجئے ورنہ یہ اس کے اندر گوڑ ہے تو یہ نیچے سے جلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کوشش کیجئے گا ویورز کے نانسٹک پین یا نانسٹک توا آپ اس پر یوز کریں پراتھا بناتے ہوئے کیونکہ دوسرا توا پر چپکنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں کوشش یہ کرتی ہوں زیادہ تر جب یہ پراتھا بناوں کہ نانسٹک پین یا توا یوز کروں ایک سائیڈ ہو گئی ویورز اس دوران بناتے ہوئے میری گیس گھر کی ہماری چلی گئی تھی تو ویورز مجھے اوپر والے کیچن میں آنا پڑا تو اوپر والے کیچن میں فیلحال گھی نہیں تھا گھی میرے نیچے والے کیچن میں رہ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویورز کوئی بات نہیں ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے ہوتے تو ویورز اب ہم اس پر آئل ہی لگا دیں گی کوئی بات نہیں اندر تو گی ڈلاوہ ہے نا اس کے تو ہم اس کو گی لگا کے ہی کمپلیٹ کر لیں گے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو کرنا ہے کمپلیٹ کیونکہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یہ چیز نہیں ہے دیکھیں ویورز پراتا ہمارا ہو گیا ہے کلر دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کا یہ تیار ہوا ہے تو ویورز یہ ایک طریقہ یہ ہو گیا ہے تو اب میں دوسرا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں دوسرے طریقے سے کیسے ریڈی کرتی ہوں پراتے یہ میں نے ایک گوڑ کو اچھے سے کوٹ لیا ہے اور اس میں میں نے لائچی پورڈر تھوڑا سا شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑی سی سونف ڈال دوں گی سونف آپ کی مرضی ہے آپ ثابت ڈالے کوٹ کے ڈالے یا نہ ڈالے اگر نہیں پسند ہمیں اس کا فلیور پسند ہے تو ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر سونف اور لاسٹ میں ویورز میں اس میں تھوڑا سا میں نے بھی گھی شامل کرنا ہے تو اب ہم نیچے والے کیشن میں آ گئے ہیں کیونکہ ہماری گیس آ چکی ہے تو مجھے گھی آویل ہے اس ٹائم تو جو چیز آویلیبل ہو تو آپ یوز کر لیجئے جو نہیں ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ بندہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے تو ویورز میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور دوسری طرف میں نے دو چھوٹے چھوٹے بھی کل مونے مونے سے پیڑے تیار کر کے ان کو میں نے چھوٹی چھوٹی دو روٹیاں بیل لینی ہیں یہ میں نے دو روٹیاں بیل لینی ہیں ویورز اور اب میں ان کے اوپر لگانے والی ہوں اپنا یہ مکسٹر جو میں نے ابھی ریڈی کیا ہے گھڑ کو باریک پیس کے کوٹ کے جس طریقے سے بھی آپ کوٹ سکتے ہیں ویورز کوٹ لیجئے گا کسی کپڑے میں ڈال کے شاپر میں ڈال کے جیسے بھی آپ سے کوٹے بس اس کو باریک کرنے سے موٹی موٹی گلٹیاں نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی مکس کرنا چاہیے کوئی بدا پستہ کھوپرا وغیرہ کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہو ویورز اب اس کو میں اچھے سے پھیلا لوں گی اس روٹی کے اوپر اور پھر میں اس کے اوپر سے اس کا جو دوسرا کور میں نے بیل کے رکھا ہوئے نا ویورز یہ میں نے اس کے اوپر سے بھی لگانا ہے ویورز دونوں طریقے سے ہی پراتھا بہت مزے کا بنتا ہے اس طریقے سے بھی اور جو میں پہلے بتا چکی ہوں اس طریقے سے بھی میں دونوں طریقے سے بناتی ہوں اب میں اس کے اوپر جو روٹی بیل کے رکھی تھی دوسری روٹی اس کے اوپر پھیلا کے اور اس کے کناروں کو اچھے سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ایسے ہی اس طرح کی شیپ دے کے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہو مثال کے طور پر آپ پہ گھر کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور آپ اس کو اس طرح کی شیپ دے کے اور اس کو ٹری میں رکھ کے دو تینے آپ اس طرح کے بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہو اور ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد بس نکالیے اور اس کو ہلکا سا بیل کے پراتھا آپ ریڈی کر سکتے ہیں بٹ جو وہ ہم نے میلٹ کیا تھا اس طرح سے نہیں رکھ سکتے آپ کیونکہ اس سے آپ کا پراتھا ہارڈ ہو جائے گا اور وہ بیلنا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح سے بس آپ نکالیے اور دو منٹ کے بعد اس کو آپ بیل کے اس کا پراتھا آپ تیار کر لیجئے اس طرح سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی پھر تو یہ پراتھا میرا ہو گیا ریڈی پھر اب ہم اس کو طوے پہ شیفٹ کرنے لگے ہیں یہ میں نے اس کو شیفٹ کر دیا ہے طوے پہ یہ دیکھیں ویورز اس کی تو شیپ بھی بہت پیاری بنی ہے بہت زبردست بنتا ہے اس والے طریقے سے بھی ویورز جو طریقہ آپ کو ایزی لگے آپ اسی طریقے سے بنائیے گا چیک کیجئے گا کہ آپ اس طریقے سے آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے جو طریقہ آپ کو بیسٹ لگتا ہے ایزی لگتا ہے آپ اس طریقے سے بنا لیجئے بنائیے کا ضرور بہت مزے کا لگتا ہے تو ویورز اس کی ایک سائیڈ ہو جائے تو پھر میں اس کی سائیڈ پلٹ دوں گی اس پہ گھی یا آئل سائیڈ پلٹنے کے بعد ہمیں لگانا چاہیے کیونکہ اگر سائیڈ پلٹنے سے پہلے ہی ہم اس پہ گھی یا آئل لگا دیں گے تو پھر وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ویورز تو اس کی ہم نے سائیڈ چینج کر لیا یہ تو اب ہم اس کے اوپر سے گھی لگا دیں گے گھی لگا ایک سائیڈ پہ گھی لگا کے پھر اب ہم نے اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی پلٹ کے ہم نے اس کو گھی لگانا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے بہت اچھا سیکھ جائے یہ دیکھ ویورز یہ بہت پھول رہا ہے یہ ایسے پھول رہا ہے جیسے پانی پوری نہیں بن رہی ہوتی گول گپے اس ٹائپ سے بار بار اس کو پریس کرنا پڑ رہا ہے ابھی تیرا ٹائم نہیں ہوا تبے سے اترنے کا تو یہ ماشاءاللہ پھول پھول کے پکرا ہے اور اس طرح جب کوئی چیز پھولتی ہے تو ویورز پڑی پاپڑ والی کرسپی کرسپی بنتی ہے تو ایسے ہی حال ہمارے اس پراتھے کا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے ایسے ہی بڑا کرسپی کرسپی اور پھول بھول کے بن رہا ہے یہ دیکھیں ویورز کتنا پیارا کلر آیا ہے ماشاءاللہ ویورز یہ دیکھیں ہمارا یہ پراتھا بھی ریڈی ہو گیا ہے تو ویورز اب ہم اس کو نکال لیں گے کسی پلیٹ میں اتار لیں گے تو ویورز میری دونوں طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں پراتھے کیسے بناتی ہوں تو ویورز اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت آج ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں نے دونوں طریقے آپ سے شیئر کی ہیں تو ویورز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور دعاوں میں مجھے رکھی ایک یاد اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ